السلام علیکم ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ جازب مغلق اور میرے چینل کا نام ہے پریشہ مارکٹنگ تو دوستو اگر آپ کو ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کا جو بٹن ہے وہ دبا دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز ملتی رہیں گی آپ کو اور چلیں تو چلتے ہیں اپنے ویلک کی طرف تو جیسا کہ میں اپنے کوسٹن این آنسر سیشن میں بتا چکا ہوں ڈی ایچ اے ویلی کو ڈی ایچ اے فائیو سے آنے والے تین ہیڈن راستوں کے بارے میں جس میں سے دو تو میں کور کر چکا ہوں میرے چینل پر اپلوڈڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میری پریویس ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو یہ ابھی میں اس وقت ہولی انڈر سیکٹر سے گزر کر جا رہا ہوں میگنولیا کی طرف یہ اگر آپ میرے لیفٹ سیٹ پر دیکھیں گے تو یہ آپ کو بوگن ویلہ نظر آ جائے گا تو میں اس وقت میگنولیا سیکٹر سے گزر کے دن روز میں جاؤں یہ اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ لیفٹ پر بوگن ویلہ ہے تو میں یہاں سے رائٹ لے لوں گا تو یہ دوستو ابھی یہاں پر ڈیولپمنٹ کا کام جو ہے وہ بڑی تیزی سے چل رہا ہے اس وجہ سے جو ہے وہ یہ راستہ جو ہے وہ میں اختیار کیا ہے کیونکہ جو مین کارپٹ روڈ آس پر کام ہو رہا ہے الیکٹری سیٹی کا تو اس وجہ سے ہم نے اس راستے کا انتخاب کیا ہے تو یہ آپ دیکھ لیں اگر آپ نے اس راستے سے جانا ہے یا اس راستے سے واپس آنا ہے ڈی ایچے ویلی میں تو اس کے لیے میری یہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے جو یوٹیوب کا آپشن ہوتا ہے ڈاؤن لوڈ کا وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے موبائل میں رکھنی پڑے گی یوٹیوب میں تاکہ آپ اس کو فالو کرتے ہوئے اس راستے سے ڈی ایچے ویلی میں آسکیں تو یہ لیفٹ سائیڈ یہ لیفٹ سائیڈ والا میگنو لیا تھا اور ابھی ہم جا رہے ہیں بلو بیل کی طرف یہ ڈی ایچے ویلی کا مین بولیوارڈ ہے جو ہمیں بلو بیل سے کنیکٹ کرتا ہے تو ناظرین یہ ابھی میں یہاں سے ہوتا ہوا بلو بیل سے ہوتا ہوا ڈی ایچے فائف کی طرف جا رہا ہوں تو یہ راستہ جو ہے اس راستے میں سگنل بلکل نہیں ہوتے یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ میری ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر کے رکھ لیں گے تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا فالو کرنے میں آسانی ہوگی اگر آپ میرے ریڈ سائیڈ پر دیکھ سکیں تو کارپٹ روڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جس کے اوپر کام چل رہا ہے بھی یہ جو حالیہ صورتحال اصلاب کی اس وجہ سے کافی شگاف جو ہے وہ زمینوں میں پڑے ہیں کافی جگہ سے تو اس وقت تو ممکن نہیں ہوگا کہ میں آپ کو وہ دکھا سکوں چونکہ مجھے آپ کو یہ سیکنڈ راستہ جو ہیڈن ہے وہ کور کرنا تھا تو اس کا جو ٹائٹل ہے میرے جو راستے ہیڈن ہیں مطلب ڈی ایچے ویلی میں آتے ہیں ان کے جو ٹائٹل ہیں وہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا تو ٹائٹل یہ ہوتے ہیں میرے کہ ڈی ایچے ویلی روڈ میپ ون روڈ میپ روڈ میپ تھری اور روڈ میپ فور چار راستے ہیں چاروں کے میں نے جو ٹائٹل نیم رکھا ہے وہ آپ کو بتا دیا ہے آپ اس نام سے اگر سرچ کریں گے تو آپ کو فوراں جو ہے وہ میری ویڈیو مل جائے گی تو یہ بھی میں بلو بیل میں پہنچ چکا ہوں اور یہاں پہ کام بڑی تیزی سے چل رہا ہے ناظرین آنے والے ایک دو دنوں میں میں انشاءاللہ تعالی جو بلو بیل کا بریج ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے نائنٹی فائیف پرسنٹ ورک جو ہے وہ کمپلیٹ ہے اس کے اوپر بلو کروں گا انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کو دیکھنے میں ملے گا اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کی کوئی سجیشن ہو آپ کی کوئی اڈوائس ہو اگر آپ کسی بھی سیکٹر یا کسی بھی ایریا سے متعلق آپ کا یا آپ نے وہ دیکھنی ہو جگہ تو آپ مجھے ٹیکسٹ کر سکتے ہیں میں یہاں ڈی ایچے ویڈی میں ہی رہتا ہوں جو موبائل وائبریٹ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں جان بوجھ کے کرتا ہوں یہ جو روڈ کے اندر شگاف پڑے ہوتے ہیں اس وجہ سے جو ہے وہ مجھے تھوڑا سا پریشانی ہوتی ہے تو وہ موبائل جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے تو یہ بھی یہاں سے میں نے لیفٹ ان لے لیا جبکہ میں آگے اگر آگے بلو بیل جو ہے اس کا بریج بن رہا تھا وہ الگ سے ایک ویلوگ میں نے بنایا ہے وہ انشاءاللہ تعالی اپلوڈ ہو جائے گا تو یہ ایک راستہ ہے جو یہاں سے ہم لیفٹ ان کر کے تو یہاں پہاڑی کے ساتھ سے ہوتے ہوئے چھوٹی سی ندی آتی ہے جس کو آپ ندی نالا کہتے ہیں وہاں سے گزرنا پڑتا ہے تو یہ عام روٹین میں تو جب میں یہاں سے آتا ہوں یا جاتا ہوں تو پھر تو بڑا اس وقت چونکہ سلاب کی صورتحال ہے پاکستان میں بارشوں نے جو ہے وہ ڈیرہ جمعہ ہوا ہے تو یہ جو ندی نالا تھا اس کی تو پانی کی روانی دیکھ کے میں تو بالکل ہی شیش پنج رہ گیا کہ اب کیا کریں لیکن پھر بھی مجھے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بڑی ایڈونچر سسٹم میں جانا پڑا اور بس ڈرتے ڈرتے مجھے اس کو کروز تو یہ دوستو میں جو ہے وہ پہنچ چکا ہوں ندی نالے کے پاس یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کیا صورتحال ہے یہ ایک باپ بیٹا جو ہے وہ اپنے بائی کو پیدل لے کر آ رہے ہیں نارمل روٹین میں تو یہاں پہ ایک کچھی سڑک اس کچھی سڑک سے ہم آرام سے گزر جاتے ہیں پانی جو ہے وہ تقریبا ہوتا ہے تین چار انچ تو اس وہ میٹر نہیں کرتا لیکن اس ٹائم پانی جو تھا نا وہ کم سے کم بھی دو ڈھائی فٹ پانی کھڑا تھا اور جو کچھی روڑ تھی اس کے اوپر جو ہے وہ پتھر آ چکے ہیں تاکہ وہ پانی بھی گندہ ہے اس لیے کہ نیچے سمجھی کچھ نہیں آتی تو بالہل میں نے اس کو کروس کر لیا ہے یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں تو سینٹر میں تو بہت زیادہ جو ہے وہ ویبریشن تھی اگر میں بائیک کو دونوں ہاتھوں سے نہیں چلاتا تو میں گر بھی سکتا تھا اس لیے میں ویڈیو نہیں بنا سکا اگر آپ میرے کب میں دیکھ سکے تو یہ میں ندی ابھی کروس کی ہے اور اس میں اگر اس موسم میں بارشوں اور سلاب کی صورتحال میں اگر آپ اس راستے کو اختیار کریں گے تو آپ منزل پہ نہیں پہنچ سکیں گے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے تو آپ نے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ اس موسم میں آپ نے اس راستے سے نہیں آنا عام روٹین میں جب یہ موسم جو ہے وہ بلکل گرم ہوتا ہے یا بلکل سرد ہوتا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ پھر عام موسم ہوتا ہے ابھی چونکہ سلاب کی صورتحال ہے تو جہاں جہاں سے پانی اپنا فلو بنا سکتا تھا پانی نے بنایا ہوا ہے تو ناظرین کچھ ویڈیو میری اس ویلوگ کی جو ہے وہ سپیڈ میں چلے گی اور کچھ ویڈیو سلو میں جو راستہ جو ہے وہ زیادہ مطلب ان ناؤن ہے جہاں سے بلکل نہیں سمجھ آتی لوگوں کو وہ میں نے سلو میں چلا دیا ہے اور جو راستہ مطلب سب جہاں اس میں تھوڑی سی سپیڈ آپ کو نظر آئے گی کیونکہ وہ سب کو پتا ہے تو مین مقصد تو آپ کی ہلپ کرنا ہے اور اپنے چینل کے لیے جو ہے وہ پرموشن کا کام کرنا ہے تو یہ میرے چینل میں آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ ویروس کے بعد ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے اگر آپ یہاں سے لیفٹ لے لیں گے تو آپ سردار مرکیڈ سے ہوتے ہوئے کلر سیدہ روڈ کو ٹچ کر لیں گے اور اگر ویروس سے آپ رائٹ کو ٹرن لیں گے تو آپ ڈی ایچ اے سکس سے ہوتے ہوئے ڈی ایچ اے فائف میں انٹر ہو سکتے ہیں جو کہ ابھی یہاں سے لوگ جو جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں وہ یہی راستہ اختیار کرتے ہیں آگے جو بلو بیل والا بریجیا وہاں سے تو بالکل کنڈیشن ہی نہیں ہے کہ بندہ آسکے اور جہاں سے کر ویسے بھی وہ راستہ اس وقت ان حالات میں کچھا ہونے کے وجہ سے بہت لمبا پڑ جاتا ہے تو اس کی نسبت یہ شارٹ ہے اور اگر آپ میرے چینل پر روڈ میپ ٹور کو دیکھیں گے تو وہ راستہ اس سے بھی زیادہ شارٹ ہے وہ انڈسٹریل ایڈیا رواز سے گزر کے آتا ہے تو یہ جو ہے وہ دوچھا گاؤں ہیں ایک وہاں سے میں گزر رہا ہوں تو یہ راستہ جو ہے وہ بھی کارپیٹ ہی ہے تو یہ کافی زیادہ کارپیٹ ہے لیکن یہ سنگل سٹ ابھی میں آپ کو جا کے اوپر سے جو ہے نا مزید اپ ڈیٹ دیتا ہوں ایک انچے ٹیلے سے جہاں ہائٹ پہ میں کھڑا ہوں گا تو مجھے پوری ویلی نظر آ جائے گی تو یہ میں ابھی اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوں جو کہ میری منزل اس وقت ڈی اچے فائف ہے یہاں پہ یہ اس انچے ٹیلے پہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی تو ناظرین اس وقت میں پہنچ چکا ہوں ایک ایسی جگہ پہ جو کہ بوت ہائٹ پہ ہے ٹاپ پہ ہے تو جیسا کہ آپ وہ میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں بلو بیل سیکٹر آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ دیکھیں یہ بلو بیل سیکٹر ہے اور یہ اس وقت راستے کی جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے وہ پیچھے اگر آپ نے ویڈیو میں بھی میری دیکھا بھی ہوگا کہ یہ جو پانی والا راستہ ہے جس میں سے میں گزر کے آئے ہوں وہ اگر میں آپ کو سامنے دکھا سکوں غیرہ اس کے ساتھ تو یہ دیکھئے گا بھی آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ وہ راستہ ہے جہاں سے بھی میں گزر کے آئے ہوں اگر آپ دیکھ سکیں تو تو یہ اس وقت میں کھڑا ہوں بلکل ٹاپ پہ ڈی اچے فائف سے اگر آپ آ رہے ہیں نا ڈی اچے ویلی میں تو اس کا جو ایک راستہ ہیڈن میں نے اپنی کوششن ان آنسر میں جو بتایا تھا یہ اگزیکٹلی وہی جگہ ہے وہی راستہ ہے اس کو میں اس لئے ڈسکرائب کر رہا ہوں کہ ابھی میں نے باقی کے دو راستے آپ کو اور ہیڈن بتانے ہیں جو ڈی اچے ویلی میں آتے ہیں آن ورڈ ڈی اچے فائف سے تو اس وقت میں ایک ایسی جگہ پہ کھڑا ہوں جو بہت ہائٹڈ ہے جہاں سے میں آپ کو ویزیبلی دکھا سکتا تھا چیزیں یہ دیکھیں آپ اگر میرے اس طرف یہ ساری ویلی ہے اور یہ جو ہے ویرہوس ہے جہاں سے سامان وغیرہ ڈی اچے ویلی کے جاتا ہے اور یہ اس طرف بھی اگر آپ دیکھیں گے یہ سارا ڈی اچے ویلی ہے ساری ڈی اچے ویلی ہے یہ اگر آپ دیکھ سکے تو کیمرہ آپ کو دکھا دے تو چلے آگے چلتے ہیں جی تو دوستو ہم دوبارہ جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف رما دما ہیں یہ ایک ٹیکنالوجی ہے اگر آپ کو میری آواز سلو آتی ہے تو اس کی وجہ وائس آور کا جو یہ سافٹر ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ اگر میں اس راستے کو شوٹ کروں گا تو پھر اس راستے میں شور کافی آئے گا بائیک کی آواز آئے گی ڈیفرنٹ ٹیپس کی آوازیں آئیں گی ایک اور ٹرننگ پوائنٹ ہے یہاں سے رائٹ لیں گے تو آپ بلو بیل بریج کی طرف جا سکتے ہیں اور اگر لیفٹ لے لیا ہے جیسے میں نے بھی لیفٹ لیا ہے چونکہ مجھے ڈی ایچ ای فائف جانا تھا تو میں یہاں سے ڈی ایچ ای فائف چلا جاؤں گا یہ ایک نشانی ذن میں رکھ لیں آپ کے لیفٹ سائیڈ پہ ایک بہت بڑا فارم آوس آئے گا یہ یہ اس طرح سے بلوک لگا کے انہوں نے اس کی چار دوباری کیوئی ہے تو یہاں سے اب آپ دوبارہ سے اس راستے کو چھوڑ دیں گے وہ اگر آپ میرے سامنے نظر آ رہا ہو لیفٹ سائیڈ پہ ایک سڑک کچھی جو ہے وہ نیچے اتر رہی ہے تو یہ اگر سیدھا چلے جائیں گے یہ ایک گاؤں میں راستہ چلا جائے گا اور اگر لیفٹ لے لیں گے تو اب آپ ڈی ایچ ای سکس کا جو یہ مین بولیوارڈ بن رہا ہے جس کے اوپر ابھی ڈیویلومنٹ کا کام چل رہا ہے یہاں پہ آپ اس کو جو ہے وہ جوئن کر لیں گے یہاں سے اب یہ راستہ ہمیں ڈی ایچ ای فائف لے کر جائے گا جو کہ یہ انڈر کنسٹرکشن راستہ ہے یہاں پہ بھی ڈیویلومنٹ کا کام چل رہا ہے ہاں پہ کام کر رہی ہے یہ اگر آگر چل کے میں آپ کو دکھا سکوں تو یہ میرے لیفٹ سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مشینری کتنی کام کر رہی ہے تو یہ یہاں سے دوستو میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ چیک کریں آپ یہ کتنی مشینری کام کر رہی ہے یہ ناظرین اس وقت جس جگہ سے میں گزر رہا ہوں یہ ڈی ایچ ای سکس اسلام آباد ہے تو یہاں سے مجھے بھی ڈی ایچ ای سکس جو ہے اس کے مین بولیوارڈ کے اوپر جانا ہے یہ راستہ جو ہے وہ آپ کو اگر آپ اس راستے کے اوپر رہیں گے تو یہ آپ کو سیدھا ڈی ایچ ای فائف کا جو بولیوارڈ ہے اس سے کنیکٹ کرے گا تو یہ بھی میں جا رہے ہیں ایسی پہاڑی آئی ہے اور لیفٹ سائیڈ پر یہ میرے در دو چھا ڈی ایم کی جگہ جو کہ انڈیسٹیل ایلیا بھی بنتا ہے رواد کا جو سیکنڈ ہیڈن راستہ ہے روڈ میپ ٹو والا جو ٹائٹل ہے میرا وہ بلکل وہیں سے آپ کو میں لے کر گیا تھا وہ میری اس راستے سے بھی زیادہ شاٹ راستہ ہے تو بیسیکلی تو آپ لوگوں کو ہیلپ کرنا ہے کہ اگر جو لوگ ڈی ایچے کے ریزیڈنٹ ہیں یا جو لوگ ڈی ایچے والی باہر سے آتے ہیں ان لوگوں کو اس راستے کے بارے میں بلکل نہیں پتا ہوتا تو وہ پھر اگر اس راستے پہ آئے ہیں تو کیونکہ سٹریٹ سائن تو لگے ہوئے نہیں ہیں کوئی سٹریٹ بورڈ بھی نہیں ہیں تو وہ پھر اس طرح سے بندہ جو ہے وہ گم سکتا ہے اور کسی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے تو یہ دوستو مغرب سے پہلے پہلے آنے کے لیے یہ راستہ ہے اگر آپ کو ڈی ایچے والی کی طرف مغرب کے بعد آنے ہیں تو آپ اس راستے کو اختیار نہ کیجئے گا یہ جو میرے آپ بیک سیڈ پہ بھی میں نے آپ کو جگہ دکھائی ہے یہ ایک پہاڑی ہے جو کہ ابھی تک ڈی ایچے خرید نہیں سکا اس وجہ سے راستے کو ٹرن کرنا پڑا ہے تو یہ ڈی ایچے میں ڈی ایچے کا جو ڈی ایچے سکس کا مین بولیوارڈ ہے اس کے اوپر میں اس وقت آ چکا ہوں اگر آپ میرے رائٹ اور میرے لیفٹ پر دیکھیں تو آپ کو سمجھ آجے گی کہ یہاں پہ لینڈ کلیر ہے اور ڈی ایچے سکس کافی زیادہ ہو چکی ہے اور یہ بھی میں جا رہا ہوں ڈی ایچے سکس یہاں پہ ایک ابھی بریج آئے گا جو کہ پاکستان ریلوے کا بریج ہے جو کہ ٹرین کو لاہور تک لے کے جاتا ہے تھرور اولپنڈی یہ اس بریج کے پاس سے بھی ہم گزریں گے تو یہ بھی ہے میں اس وقت ڈی ایچے سکس میں ہوں اس ویڈیو کو میں زیادہ سپیڈ میں اس لیے نہیں چلا رہا کہ میں کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے ناظرین اس وقت ڈی ایچے ویلی کی جو مارکٹ ہے وہ اوورال ڈاؤن ہو چکی ہے تو کچھ دوستوں نے مجھے کہا کہ آپ ایک سیشن سٹارٹ کریں کہ جس میں آپ ڈیلی مارکٹ کے ریٹ بتایا کریں تو اس کے سٹارٹ نہ کرنے کی وجہ میرے ذہن کے مطابق یہ ہے کہ اگر میں آپ کو ڈیلی ریٹس وغیرہ بتاؤں گا تو یہ ویڈیو آپ کو پتا ہے یہ یوٹیوب پہ رہتی ہے یوٹیوب کے اوپر یہ ویڈیو سالوں سال رہے گی تو اگر ایک سال بعد یا دو سال بعد یا چھے مہینے بعد اس ریٹ کے اوپر کچھ چیز اگر ڈیمانڈ کرے گا تو وہ پھر پرابلم ہوتی ہے دوسرے کو سمجھانے میں کہ وہ اگر کہہ دیکھیں جی آپ نے دو ویڈیو میں کہا یا پلوڈ یہ اتنے کا ہے تو اب یہ اتنے کا آپ کیوں نہیں دے رہے تو وہ پھر ذرا لہذا غلط ہو جاتا ہے یہ سیکٹر جی میں پہنچ چک ہوں ڈی اچھے فائف کے جو کے لیفٹ سیٹ پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ہیڈن جو روڈ میں اپ ٹو میں میں نے کور کیا تھا وہ راستہ ادھر سے ایکزٹ لیتا ہے تو یہ ناظرین ہم جا رہے ہیں تو وہ میں آپ کو وجہ بتا رہا تھا وجہ یہ تھی کہ میں اس وقت وجہ سے جو ہے وہ کرنٹ ریٹ جو ہے اس کو اپ ڈیٹ نہیں دیتا دیلی کوئی ایسا سیشن سٹارٹ نہیں کر رہا اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ وجہ ہے میں اس لیے جو ہے وہ بنا نہیں رہا تو ابھی میں ڈی اچھے فائف کے آلموسٹ جو ہے وہ قریب پہنچ چکا ہوں یہ ڈی اچھے فائف ہے اس کا مین بولیورڈ ہے اگر آپ میرے رائٹ اور لیفٹ میں دیکھیں تو یہ اب بیلڈنگز بھی نظر آ جائیں گی تو یہاں پہ سیکٹر ایف ابھی آئے گا ڈی اچھے فائف کا دوستو آپ نے اس مین بولیورڈ کو نہیں چھوڑنا یہ مین بولیورڈ جو ہے وہ آپ کو ڈی اچھے فائف کے گیٹ تک لے جائے گا جو کہ ایکسپریس وے پر واقع ہے اگر آپ اس مین روڈ کے اوپر رہیں گے تو آپ اپنی منزل کی طرف پہنچ جائیں گے اگر آپ نے ڈی اچھے فائف سے سفر کرنا ہے تو پھر آپ کو میری روڈ میپ 2 روڈ میپ 3 روڈ میپ 4 یہ ویڈیو آپ کو اپلوڈ کر کے رکھنی پڑیں گی ڈاؤنلوڈ سوری اپلوڈ کہہ رہا ہوں ڈاؤنلوڈ کر کے رکھنی پڑیں گی اپنے پاس تاکہ آپ اس راستے کو دیکھتے ہوئے ڈی اچھے ویلی میں آ بھی سکیں اور ڈی اچھے ویلی سے جا بھی سکیں تو ایک چیز تو میں آپ کو پہلے اگاہ کر چکا ہوں کہ بارش اور سلاب والے سسٹم میں جب ایسا محول ہو کہ ملک میں سلاب اس راستے کو اختیار نہیں کرنا اس سے آپ خود پرابلم کا شکار بن جائیں گے پرابلم کو سولف کرنے کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ جن لوگوں کو راستے کا نہیں اس راستے کی سمجھ آ جائے اور اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک بھی کریں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا اس سے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی تو ناظرین میں بالکل قریب ہوں میں اس وقت ڈی ایچے فائیف کے گیٹ کے قریب پہنچ چکا ہوں تو کچھ لوگوں کو ڈی ایچے ویلی کا جو آفس ہے اور ہیڈ آفس ہے ان دونوں کے بارے نہیں پتا ہوتا تو یہاں اگر آپ اس راستے سے آئیں گے تو آپ کو ایک بیلڈنگ نظر آئے گی آتے ہوئے لیفٹ سائیڈ پہ جو کہ روڈ میپ ٹو میں میں نے کور کیا ہے وہ بیلڈنگ ڈی ایچے ویلی کا آفس ہے جہاں سے آپ فائلز کی معلومات بیلٹ کی معلومات اور اپنی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ لے سکتے ہیں اور جو ڈی ایچے کا ہیڈ آفس ہے وہ ڈی ایچے ون میں ہیں جہاں سے آپ ٹرانسلر کرواتے ہیں جہاں سے آپ کو باقی ساری معلومات ملتی ہیں ہیڈ آفس جو ڈی ایچے ون میں ہیں وہاں آپ چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو ناظرین میری جو ہے وہ اینڈنگ میں ہے بس اب یہ اینڈ ہونے لگی ہے تو آخر میں میں آپ سب کو یہی کہوں گا کہ اس وقت ملک میں بہت سہلابی بہران آیا ہوا ہے اور جو غریب انسان ہیں وہ سارے بیار و مددگار ہیں اور آپ کی مدد کے لیے جو ہیں وہ اس وقت ان کو بہت زیادہ آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو اگر آپ انڈویجول یا استعمائی طور پہ آپ ان کی ہلپ کریں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت اور آپ کے ماں باپ کوئی لیے بھی اس کا صدقہ جاریہ بنا دے گا اور آپ کی فیملی کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنا دے گا تو یہ دوستو یہاں پہ میں اب اپنا ویلوگ انڈ کروں گا اسی دعا کے ساتھ کہ خوش رہیں خوش رکھیں اور اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ٹیم next video next vlog